دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بچ کر پندرہ منٹ پر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامع ترشید کراچی سے براہ راست آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سوالات لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ جن کا تعرف میں آپ کے خدمت میں کروانا لازمی سمجھتا ہوں ہمارے جو پہلے آج کے موزز مہمان ہیں مفتی اصداللہ شہباز صاحب سینئر استاد ہیں سینئر مفتی ہیں جامع ترشید کراچی کے اس کے علاوہ شعبہ تخصصات کے ڈائریکٹر بھی ہیں منتظیم ہیں اور ہمارے جو دوسرے موزز مہمان ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ جائن کریں گے مفتی محمد صاحب شیخ الحدیث ہیں جامع ترشید کراچی کے رئیس ہیں دالفتا کے اور ہمارے تیسرے موزز مہمان وہ بھی ایک تشریف لائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مفتی محمد عویس صاحب تو سب سے پہلے آپ کو اپنے پرگام میں سوالات شامل کرنے کا طریقہ بتاتے چلیں کہ بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے آپ نے فیس بک کے سرچ انجن میں لکھنا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے آئے گا ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی تو آپ نے اس ٹرانسمیشن کے کمیٹ بار میں جا کے اپنے سوال کو منشن کرنا ہے لکھنا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے علاقے کے نام اور اپنے نام کے ساتھ اس کو وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے انشاءاللہ ہم ان کو یک جا کر کے تواتر کے ساتھ اپنے پرگام کا حصہ بنائیں گے ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ جائے گا مفتی صدی اللہ شاہباز صاحب کی خدمت میں جو پوچھا ہے جنوبی کوریا سے علی خان نے پوچھتے ہیں کہ مصرح میں جنوبی کوریا میں مقیم ہوں یہاں پڑھائی کرنے آیا ہوں یہاں جس جنورسٹی میں پڑھتا ہوں وہاں قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے میرے لاواتین اور پاکستانی بھی ہیں ہمیں پڑھائی کے مختلف اوقات ہونے کی بنا پر اکٹھے جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا اس لئے الگ الگ نماز پڑھ لیتے ہیں کیا اس وجہ سے ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں نیز جب میں اکیلے نماز پڑھوں تو اکامت اور آزان دوں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انہوں نے صورتحال ذکر کی ہے کہ یہاں قریب کوئی مسجد موجود نہیں ہے اور ہمارے اوقات الگ الگ ہیں اس لئے اکٹھے ہم جماعت بھی نہیں کرا سکتے تو یہ بظاہر مجبوری کی حالت ہے اور اس میں ان کو ترک جماعت کا کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کوئی اس قسم کا گناہ ان کے ذمہ نہیں ہے البتہ ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر موقع مل جائے تو جماعت جب بھی موقع ملے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ہاں البتہ نہیں ملتا موقع تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے باقی جو انہوں نے بات لکھی ہے کہ اکیلے نماز پڑھوں تو اکامت اور آزان کہوں یا نہ کہوں تو اکیلے پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے دونوں صورتوں میں اکامت اور آزان کہنی چاہیے اکیلے میں بھی جیسے آزان مستحب ہے اسی طرح اکامت بھی مستحب ہے لہذا اکامت اور آزان اکیلے میں بھی کہی جائے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر مجھے صاحب اگلا سوال پوچھا ہے علی خان نے دوبارہ کوریا سے پوچھ رہے ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جو پاکستانی پہلے سے مقیم ہیں وہ جمعہ کے دن ایک کمرہ بھوک کر کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں قریبی مسجد یہاں سے ٹرانسپورٹ کے ذریعے چالیس سے پچاس منٹ کے فاصلے پر ہے وہاں جانے کی اجازت نہیں ملتی کیا ایسے حالات میں جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر نہیں پڑھی جا سکتی تو ایک نماز جمعہ میں نے پڑھی ہے اس کا حکم کیا ہوگا مساہب نماز جمعہ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد ہو مسجد کے علاوہ کسی جگہ بھی نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے لہذا اگر یہ بندوبست کر لیتے ہیں یہ لوگ کہ کوئی جگہ قرائے پہ لگ کر اور وہاں جمعہ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں جمعہ ان کا ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے اپنے دوسرے موزز مہمان جو ابھی ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں مفتی محمد صاحب اس میں گرامی ہے شیخ الحدیث ہیں جامعہ ترشید کراچی کے رئیس ہیں دارنفتہ کے تو پہلا سوال جو مفتی صاحب سے پوچھا ہے وہ زوجہ زفر اقبال نے پوچھا ہے دوئی سے پوچھتی ہیں کہ عورت پر مصب حج کب فرض ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم عورت پر بھی حج اسی وقت فرض ہوتا ہے جب مرد پر فرض ہوتا ہے یعنی جو شرائط مرد پر حج کے فرض ہونے کی ہیں وہی شرائط عورت پر حج کے فرض ہونے کی ہیں یعنی اسے وہاں جانے کی استطاعت ہو اتنی نقدی اس کے پاس ہو یا اتنا زیور اس کے پاس ہو جس سے آنے جانے کا خرچہ وہ نکالا جا سکتا ہو یا نقدی اور زیور مل کر وہ اتنی مقدار بنتی ہو کہ جس سے آنے جانے کے خراجات برداشت کی جا سکتے ہوں تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے حیات اللہ نے ڈرسمن خان سے پوچھتے ہیں کہ سعودیہ میں غیر قانونی حج کرنا کیسا ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ میں کسی ملازمت وغیرہ کے سلسلے میں مقیم ہیں یا وہاں کے مقامی لوگ ہیں تو ان کے لئے اگر حکمت کی طرف سے پابندی ہو کہ وہ حج نہیں کر سکتے تو ان کے لئے حج کرنا کیسا ہے تو ان کے لئے حج کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ سعودی حکمت اس طرح کی جو پابندیاں لگاتی ہے تو یہ مفاد عامہ کے خاطری لگاتی ہے بہت زیادہ حجوم جب ہو جاتا ہے حج میں تو اس سے کئی سارے حادثات انہیں کا اندیشہ ہوتا ہے انسان جانوں کے زیادہ کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پابندیاں انتظامی طور پر جو کسی بھی حکمت کی طرف سے لگائی جائیں تو وہاں کی ریایہ پر لازم ہوتا ہے کہ ان پابندیوں کو فالو کریں اور ان پابندیوں کی پابندی کریں تو اس لئے وہاں رہتے ہوئے اس طرح خلاف قانون حج نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کسی نے کر لیا تو حج برحال ہو جائے گا خلاف قانون کرنے کا گناہ ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ خلاف قانون حج کرنے کا گناہ ہوگا ہو جائے گا احمد پوچھتے ہیں ممبئی سے کہ کسی عورت کو ایک طلاق رجی دینے پر کسی وجہ سے دونوں دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کئی سالوں کے بعد تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا عورت نے بعد میں کہیں نکاح نہیں کیا اگر عدد کے دوران ان کو خیال پیدا ہو جاتا تو یہ ویسے ہی رجوع کر سکتے تھے نکاح کی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ عدد گزر چکی ہے بظاہر کئی سال گزر گئے ہیں تو عدد اگر گزر چکی ہو تو ویسے معمول کے مطابق جیسے نکاح کیا جاتا ہے ویسے ہی نکاح کیا جائے گا اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے دو گواہ موجود ہونے چاہیے جن میں مرد اور عورت ان کے سامنے ہجاب و قبول کریں یا عورت کی طرف سے وکیل ہو جو اس کی طرف سے ہجاب کر رہا ہو اور مرد وہ قبول کرے تو نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی حسداللہ شاہواز صاحب یہ حضرت نے سوال پوچھا ہے زیاؤر رحمان نیو یارف سے پوچھتے ہیں کہ میں نیو یارف میں کام کرتا ہوں شہر میں اس کے اور یہاں اپنا گھر بھی ہے کچھ ماہ پہلے فیملی کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں نکل مکانی ہوئی جو چار سو میل کے فاصلے پر ہے میں ہر ہفتہ سفر میں ہوتا ہوں دورانے سفر قصر نماز پڑھتا ہوں چونکہ دونوں گھروں میں مستقل رہنے کا انتظام ہے اور تین سے چار دن رہنا بھی ہوتا ہے تو جب دونوں میں کسی جگہ پہنچتا ہوں تو پوری نماز شروع کر دیتا ہوں اس بارے میں وضاحت فرما دیجئے دیکھیں انہوں نے جب پہلے ایک جگہ رہ رہے تھے اور پھر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں تو بظاہر ان کے انداز سے لگ رہا ہے کہ پہلی جگہ ان کی اپنی ذاتی ہے اور وہاں پر ان کا وطن اصلی ہے اور دوسری جگہ جہاں منتقل ہوئے ہیں وہ آرزی طور پر انہوں نے قرائے پہ لیا ہوا ہے بظاہر ایسے لگ رہا ہے تو اگر رہا پہ نہ بھی ہو وہ بھی اپنی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ دونوں جگہ پر مقیم سمجھے جائیں گے کیونکہ پہلا وطن اصلی ہونے کی وجہ سے دوسرا وطن اکامت ہونے کی وجہ سے تو لہذا وطن اصلی میں بھی وہ پوری نماز پڑھے گا وطن اکامت میں بھی وہ پوری نماز پڑھے گا اور اگر وہاں ویسے ہی آرزی طور پر منتقل ہوئے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد واپس آنا ہے انہوں نے تو بھی اگر یہ ایک مرتبہ وہاں پندرہ دن کی نیت سے ٹھہر جائیں تو پھر یہ مقیم سمجھے جائیں گے اور پھر جب بھی وہاں جائیں گے تو ان کو پوری نماز پڑھنے گی لیکن اگر ایک مرتبہ بھی وہاں نہیں ٹھہرے تو پھر یہ مقیم نہیں سمجھے جائیں گے پھر جب بھی وہاں جائیں گے جو چار سو میل دور جگہ انہوں نے بتائی ہے تو وہاں ان کو قصر نماز پڑھنی ہوگی بہت شکریہ تفصیل سے جو آپ جنہیں پر اگلا سواب سب سے پوچھا ہے محمد صلیم نے سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں ایک ہی رمضان میں تین بار یعنی تین بیوی سے ہم بستری کر لی اب اس کا کیا کفارہ ہوگا کیا ساٹھ بندوں کو کھانا دینا کافی ہے کیا میاں اور بیوی دونوں کو الگ الگ کفارہ دینا ہوگا یا ایک ہی کفارہ ہوگا ایک ہی رمضان میں انہوں نے تین دن روزہ توڑا ہے جمعہ کے ساتھ تو میاں بیوی دونوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ایک کفارہ ادا کریں اور ایک کفارہ جو روزے توڑنے کا ہوتا ہے رمضان کا روزہ توڑنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دو ماہ مسلسل وہ روزے رکھیں گے درمیان میں کسی قسم کے وقفہ نہیں ہوگا اگر ایک دن بھی درمیان میں وقفہ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے ایک دو دھے گنتی شروع کرنی پڑے گی البتہ خاتون کے جو ایام ہوتے ہیں مخصوص ایام وہ اس سے مستثنہ ہو سکتے ہیں مرد کے لیے کوئی عذر نہیں ہے مرد تو مسلسل ہی دو مہینے رکھے گا البتہ عورت کیونکہ ان کے مخصوص ایام آنے ہیں ان کی مجبوری ہے فقط انہی ایام میں وہ وقفہ کر سکتی ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہوگی فوراں روزہ رکھنا اس کے لیے بھی ضروری ہوگا اگر پاک ہونے کے بعد ایک دن بھی روزہ اس نے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ اس کو بھی استیناف کرنا پڑے گا دوبارہ سے اس کو روزے رکھنے پڑے گا باقی جو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی یہ ساٹھ دن روزے نہیں رکھ سکتا تو جب ساٹھ دن نہیں رکھ سکے گا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا لیکن نہیں رکھ سکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں نہیں رکھ سکتا اس کے لئے خاص حالت خاص قیفیت ہے ڈاکٹر اس کو کہیں کہ آپ نہیں رکھ سکتے آپ کو کوئی بیماری لاحق ہونے والی ہے اور کبھی بھی نہیں رکھ سکتے نہ گرمی میں رکھ سکتے ہیں نہ سردی میں رکھ سکتے ہیں نہ چھوٹے دنوں میں نہ بڑے دنوں میں تو پھر اس صورت میں جا کے اس کو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا ورنہ اس کو ساٹھ روزے ہی رکھنے ہوں گے صحیح اس کا تبادل جو ہے انہوں نے بتایا بڑے اچھے طریقے سے اگلا جو سوال ہے پوچھا ہے مفتی محمد صاحب سے بنت مصطفیٰ نے اگر کسی کو ہر ماہ پندرہ دن سے زیادہ پاکی پر خون آتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اکثر تین دن تین رات سے کم ہوتا ہے صرف کبھی کبھی تین دن تین رات سے زیادہ ہوتا ہے کئی ماہ سے یہی صورت پیش آ رہی ہے اکثر استحاضر کی وجہ سے نمازیں بھی مصطف قضاء ہو جاتی ہیں کیا اس کا گناہ ہوگا لیس خون نظر آنے کی صورت میں کب نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں پندرہ دن جب پاکی کے گزر جاتے ہیں تو ایک تو یہ دیکھنے چاہیے کہ گزشتہ مہینوں میں آپ کی عادت کیا تھی تو ان عادت کے دنوں میں اگر خون آ رہا ہے تو وہ حیز کا خون ہوگا ان دنوں میں آپ نماز نہیں پڑھیں گی اس سے پہلے یا اس کے بعد وہ استحاضر کا خون ہوگا نماز پڑھنا لازم ہوگا اگر پچھلے مہینوں کی عادت یاد نہیں ہے یا یہ کہ اب وہ پورا عرصہ ہی خون میں گزر جاتا ہے پندرہ دن پاکی کے ہوتے ہیں اور باقی اکثر خون رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اگر جو عادت کے ایام ہیں ان کو آپ حیز سمجھیں گی اور باقی آگے پیچھے کے دنوں کو استحاضر سمجھیں گی تو اس لیے یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو عادت کے دن یاد نہیں ہوتے یا یہ کہ وہ تین دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تین دن سے زیادہ جاری رہتا ہے تو تین دن سے زیادہ جاری ہو تو پھر تو وہ عادت کے ایام کو آپ میار بنائیں گی اور ان دنوں کو حیز سمجھیں گی باقی کو استحاضر لیکن تین دن سے کم آیا تو یہ یقینی طور سے استحاضر ہے یہ حیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر عادت کے ایام سے پہلے وہ شروع ہوا ہے تو آپ کو نماز پڑھتے رہنا چاہیے اگر وہی آگے بڑھ کر تو دس دن سے زیادہ ہو جاتا ہے یا آپ کی عادت کے ایام سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ عادت کے ایام کو حیز سمجھ جائے گا اور باقی استحاضر ہوگا تو آپ نے نماز شروع کر دی تھی اور ان ایام میں آپ نے نماز شروع دی جو آپ کی عادت کے ایام تھے اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھتی رہی ہیں تو نماز قضاء ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن اگر کسی کا خیال یہ ہو کہ وہ عادت یعنی یہ پندرہ دن پاکی گزرنے کے بعد کپی مہینے اس کے جلدی شروع ہو جاتے ہیں کبھی دس دن کے بعد شروع ہوتے ہیں کبھی اور زیادہ وقفہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ عادت کے ایام خالی رہتے ہیں پاکی کے رہتے ہیں اس طرح کی اگر صورتحال ہو تو پھر شروع ہوتے ہی آپ نماز پڑھتی رہیں اور اس کے بعد اگر وہ تین دن سے بڑھ جائے تو نماز چھوڑ دیں اور جو ان دنوں میں نماز پڑھی چونکہ حیض کے دنوں میں تھی تو وہ نماز نہیں ہوئی لیکن گناہ نہیں ہوا اس لیے کہ ان ایام کا حیض انہ یقینی آپ کے نزدیک نہیں تھا تو اس لیے آپ نے نماز شروع کر کے رکھی اور پھر ایسی صورت میں پھر جو آپ نے عادت کے ایام ہوں گے اتنے دن آپ نماز چھوڑے رکھیں گی اگر وہ پہلے دنوں کے ساتھ ملا کر وہ اتنے دن بن جاتے ہیں تو اتنے دن حیض ہوں گے اور اس کے بعد والا استحاذہ ہوگا تو پوری صورتحال ابھی بھی اس میں واضح نہیں ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پوری صورتحال جو دو تین مہینوں کی چار مہینوں کی کیفیت ہے اور اس سے پہلے کی جو عادت ہے یہ ساری چیزے لکھ کر کسی دارلیفتہ سے فتوہ لے لے ٹھیک ہے بہت شکریہ مفصل جواب دینے پر اگلا سوال دوبارہ سے پوچھا ہے زوجہ زفر اقبال نے دوبئی سے پوچھتی ہیں کہ شوہر کو اس کے نام سے پکارنا جائز ہے موسیقی یا نہیں دیکھیں جائز تو ہے لیکن خلاف عدب ہے جیسے بڑی عمر کے جتنے بھی اپنے اببہ کا نام کوئی نہیں لیتا اپنے چچا کا نام کوئی نہیں لیتا بڑے بھائی کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا ہے تو ایسے ہی شوہر بھی انتہائی قابل احترام شخصیت ہوتی ہے بیوی کے لیے تو اس کا نام لے کر پکارنا خلاف عدب ہے اور ہمارے عرف میں اس کو خلاف عدب ہی سمجھا جاتا ہے اس لئے سے استناب کرنا چاہیے کوئی بھی اور ایسا لفظ متعین کر دینا چاہیے کسی کے شوہر عالم ہے تو مولانا صاحب کہہ دے مفتی صاحب کہہ دے کوئی بھی اس طریقے کا کوئی اور عورتوں کو پتا ہے وہ کنایات سے بھی کم لیتی ہیں اور اپنے شوہر کی بات جب کرنا ہوتی ہے تو وہ کر لیتی ہیں ان کو نام لینے کی ضرورت نہیں پیش آتی بہت شکریہ اگلا سوال ہے محمد مجاہد کا کوئیت سے اور پوچھ رہے مصاب سے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ دودھ کا عبالنا ٹھیک نہیں ہوتا اس کی حقیقت کیا ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ کے بڑوں نے ایسے ہی ایک بات چھوڑ دی ہے اس کے شرح کوئی حقیقت نہیں ہے دودھ عبالنا جائز ہے اور اب تو چونکہ دودھ ہر وقت میں اثر نہیں ہوتا آدمی چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ دودھ لیتا ہے تو اس کو عبالے بغیر رکھیں گے تو خراب ہو جائے گا تو اس لیے دودھ کے عبالنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اعزاز الدین پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تازیت کا مسنون طریقہ اگر مصاب اتا دے تازیت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کی تازیت کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے پاس جائیں اور اس سے مل کر اس کو تسلی کے کلمات کہیں عدیث میں جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمائے ہیں وہ ہے آپ کی سابزادی کے ایک بیٹے کا انتقال ہوا بچپن میں تو آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے لیا وہ بھی اللہ کا تھا جو اللہ نے دے رکھا ہے وہ بھی اللہ کا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اسے چاہیے کہ سبر کرے اور سواب کی امید رکھے فقہ نے اس موقع کے لیے الفاظ جو ذکر کیے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے عجر میں اضافہ کرے آپ اچھے طریقے سے تسلیح اطا فرمائے اور آپ کی میت کی مغفرت فرمائے تو اس طرح کے اس سے ملتے جلتے کوئی بھی کلمات جو اہلِ غم ہیں اہلِ صدمہ ہیں لوحقین ہیں ان کی تسلیح کے لیے کہہ جا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تازیت مختصر کرنی چاہیے بعض اوقات لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کافی لمبی مجلس لگتی ہے اور بعد میں آنے والوں کو بعض اوقات دکت پیش آتی ہے ان کو جگہ نہیں ملتی یا صاحب خانہ بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور عام طور پر اس میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں سیاسی بحث مباسہ ہوتا ہے ایران توران کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مختصر تازیت کرنی چاہیے اور اٹھ جانا چاہیے ٹھیک ہے بہت شوریہ بہتی تفصیل سے جواب دیا تازیت کے حوالے سے اگلا سوال جائے گا مفتی صدی اللہ شہباز صاحب کے حدمت پر ہادی اگل پوچھنا چاہیے ہیں ڈیرس ملخان سے کہ کیا عورت کا لہنگا وغیرہ پہننا جائز ہے جبکہ عورتوں کی محفل بھی ہو دیکھیں لہنگا ایک لباس ہے ہاں البتہ بساوقات اس میں جو اوپر چولی پہنی ہوتی ہے اس میں آزا ننگے ہوتے ہیں تو اگر اس کے ساتھ دوسرا ایسا کپڑا اوپر جسم پر ہے جس سے آزا ننگے ہو رہے ہیں پھر تو جائز نہیں ہے لیکن اگر آزا ننگے ہونے کا کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے ساتر لباس ہے تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے پہنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پہنا جا سکتا ہے سلاہ الدین کی بنت سلاہ الدین پوچھنا چاہ رہیے کراچی سے کہ ماتھے پر پہننے والے مختلف زیور جو استعمال ہوتے ہیں کیا ان کا پہننا جائز ہے جیسے ٹیکہ ماتھا پٹی وغیرہ ہم نے سنا ہے کہ اس سے غیر مسلموں سے مشابہت لازم آتی ہے جبکہ آز کل تو ہر دوسری مسلم خاتون یہ پہنی ہوتی ہے اس بارے میں تھوڑی سی وزاز فرما دیجئے کوئی بھی ایسا کام جس میں غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت ہو وہ جائز نہیں ہوتا خصوصا یہ ٹیکہ ماتھے پر لگانا یہ ہندووں کا شعار ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے یہ نہیں لگانا چاہیے اس سے احتراز لازم ہے باقی ماتھا پٹی یعنی کوئی زیور ہوتا ہے جو ماتھے پر لٹکایا جاتا ہے تو یہ عام پہنا جاتا ہے لہذا یہ کسی قوم کا شعار نہیں ہے وہ لگایا جا سکتا ہے البتہ ٹیکہ لگانا اس کو ہمارے قابل نے منع کیا ہے خصوصا جن علاقوں میں ہندو بھی رہتے ہیں تو اس علاقے میں تو اس کو بالکل نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ انہی کی مشابہت کی وجہ سے لوگ لگاتے ہیں چیز ایسی تھی جو کفار کا شعار تھا کفار لگاتے تھے بعد میں مسلمانوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور ایسا استعمال ہو گیا کہ سب مسلمان لگاتے ہیں سب مسلمان وہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کی حرمت نہیں رہتی اس کا گنجائش ہو جاتی ہے لیکن فی الحال خصوصا پاک و ہند میں یہ جو ماتھے کا ٹیکہ ہے یہ ہندووں کی علامت سمجھی جاتی ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے جائیں گے محمد صاحب کے حدوث میں سوال پوچھا ہے احمد الدین نے شہداد کورٹ سے کہ میرے ابا جان فوت ہوئے اور میری امی جان عدت میں ہیں اور وہ بیمار بھی ہیں کیا میں امی جان کو دوائی کے لیے لے کے جا سکتا ہوں جبکہ ڈاکٹر ہم سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں دیکھیں عدت کے دوران بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے اب بیماری کو دیکھا جائے گا اگر معمولی نزلہ زکام بخار ہے تو ڈاکٹر کو کیفیت بتا کر دوار لی جا سکتی ہے اور وہ گھر میں ان کو دی جا سکتی ہے اس لیے ایسی صورت میں نکلنا جائز نہیں ہوگا اگر ایسی کوئی بیماری ہے کہ ڈاکٹر کو دیکھانا ہی لازمی ہے تو پھر دن دن کے وقت میں ڈاکٹر کے پاس جایا جا سکتا ہے اگر گھر میں ڈاکٹر کو لانا ممکن نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھا سکتے ہیں شکریہ اگل سوال پوچھا ہے سبا خان نے انگلینڈ سے کہ مجھے کل کسی کا میسیج آیا کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہم نے دعای آنس بن مالک پڑی تھی جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو اس حادثے سے محفوظ رکھا کیا یہ بات درست ہے اور وہ دعا کیا ہے وہ بھی مفتی محمد بتا دیں تو یہ بات درست ہے حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب یہ فائرنگ ہوئی تو اپنے ساتھ والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے دعای نصب پڑی تھی گھر والوں نے بتایا میں نے بھی پڑی تھی درائیور حبیب نے بتایا میں نے بھی پڑی تھی دو جو پوتی ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ اب آم نے تو نہیں پڑی تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ دو بچے ہیں تو اللہ تعالی نے اسی اللہ اپنے نام کے برکت سے اور اس دعا کے برکت سے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی البتہ وہ دعا چونکہ کافی لمبی ہے تو یہاں نہیں بتایا سکتی میں جی ٹی آر میڈیا اس سوالوں سے گزارش کروں گا کہ انہوں نے اگر یہ دعا اپنے پیچ پر نہیں لگائی تو وہ دعا لگا دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے امی ادریس نے سندھ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سورہ بکرہ کے جو فضائل گھر میں پڑھنے کے آئے ہیں اگر گھر سے باہر یہ صورت پڑی جائے تو کیا پڑھنے والے کو وہ فضائل بیائی نہیں حاصل ہو جائیں گے جی حاصل ہو جائیں گے وہ فضائل یہی ہیں کہ سورہ بکرہ کسے حفاظت ہوتی ہے شرور سے اور سحر سے جادو گرہ سے شایاتین سے تو کوئی آدمی گھر کے باہر پڑے تو ابھی وہ محفوظ رہے گا وہ گھر کے اندر پڑے گا تو اس کے لئے سے پورا گھر محفوظ ہوگا تو اس لئے وہ گھر کے اندر بھی پڑھنے کا احتمام کرنا چاہئے اور اگر کوئی گھر سے باہر ہے گھر میں پڑھنے کا وقت اس کو نہیں ملا اور وہ بعد میں پڑھنا چاہتا ہے اپنے کسی کام کے ساتھ ساتھ تو پڑھ سکتا ہے یا سفر میں آتے جاتے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا لِأَصْحَابِهِ قرآنِ قریم پڑھا کرو اور اس سے پہلے مل کے یہ جمعہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان کی طرح نہ بنا ہوگی جیسے وہاں کوئی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا تو گھروں میں بھی ایسا ماہول ہو کہ کوئی تلاوت کرنے والا نہ ہو اور پھر یہ فرمایا کہ قرآنِ قریم پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا اور اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ دو سورتیں سورہ بکرہ اور سال عمران کو پڑھنے کا بھی احتمام کیا کرو فرمایا آگے کہ کہ یہ قیامت کے دن ایسے سائبان کی طرح بادل کی طرح یا سائبان کی طرح یا پرندوں کی کتاروں کی طرح یہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر ہوں گی اور اس کی افاظت کا ذریعہ ہوں گی سبحان اللہ اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ بکرہ کو پڑھنے کا احتمام کیا کرو فَإِنَّا أَخْزَهَا بَرَكَ وَتَرْكَهَا حَسْرَ وَلَا يَسْتَطِعُهَا الْبَطَلَةِ کہ اس کو لینا یعنی اس کو پڑھنا پڑھنے کا احتمام کرنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت کا باعث ہوگا اور بطلہ یعنی سحر کرنے والے اور جادو کرنے والے لوگ اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کے پڑھنے کا احتمام گھروں میں بھی کرنا چاہیے کوئی بہار اگر ہو تو وہ بھی پڑھے تو اس کو بھی حفاظت شرور سے شیعتین سے جادو سے حاصل ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیل سے جواب دینے پر اگلا سوال پوچھا ہے لکی مروس سے مولانا ابو امامہ نے کہ میرے اباؤ اجداد نیک علماء گزرے ہیں جن میں سے ایک دادہ جو ہیں وہ اٹھارہ سو نوے میں دعلم دیوبند سے فراغت انہوں نے حاصل کی تھی ہمیں ان سے یہ خبر ملی ہے کہ ہمارا خاندان سید نسل سے ہے ہمارے پاس شجرہ نصب بھی نہیں ہے کیا ہم آباؤ اجداد کے قول پر اعتماد کر کے اپنے ناموں کے ساتھ سید لکھ سکتے ہیں نیس کیا شریح لحاظ سے ہم پر سید کے حکامات بھی جاری ہوں گے یا نہیں دیکھیں اگر آباؤ اجداد سے یہ بات آپ کو مستنظرائے سے معلوم ہوئی ہے اور اس کی شہرت ہے اور لوگ آپ کو سید ہی سمجھتے ہیں تو پھر یہ شہرت عامہ کافی ہوتی ہے ثبوت نصب کے لیے شجرہ نصب ہونا ضروری نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو سید کہہ سکتے ہیں نام کے ساتھ سید لکھ سکتے ہیں اور ایسی صورت میں سید کے حکام بھی جاری ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ جائیں گے مفتی حصداللہ شعباز صاحب کے خدمت پر سوال پوچھا ہے احمد نے منبی سے کہ کیا لاتری سسٹم پر گھر لینا جائز ہے جی اگر نہیں تو اس کی متبادل جائز صورت کونسی ہوگی لاتری سسٹم سے مراد ان کی شاید قرآندازی کے ذریعے سے ہے جیسے کہ بہت ساری جگہوں میں قرآندازی ہوتی ہے تو اگر کوئی ادارہ باعتماد ہے اور آپ کو اس کے براعتماد ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے اور اس نے ایسا طریقہ نکالا ہے جس میں درخواستیں دینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور گھر ان کے پاس کم ہوتے ہیں پھر قرآندازی کر کے ان کو گھر دیتے ہیں اگر ایسی صورت ہے تو ٹھیک ہے لیے جا سکتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ کوئی شرط ہوگوز کیوں کیونکہ اصل تو پورے قوائد زوابط لکھ کر پوچھنا چاہیے لیکن عموماً جو موٹا موٹا اس کا حکم ہے وہ یہی کہ اکثر ایسا جائز ہی ہوتا ہے عالمتہ اگر اس کے ساتھ کوئی شرائط ایسی لگا دی جائیں تو اس کے اندر بھی فساد آ سکتا ہے تو لہذا جب آپ کسی خاص اسکیم میں گھر لینا چاہیں تو اس کی جتنے بھی قوائد زوابط ہوتے ہیں ٹارمین کنیشنز جو ہوتی ہیں وہ لکھ کر اور وہ بھیج کر کسی دارلیفتہ سے باقاعدہ مسئلہ معلوم کرنا چاہیے پھر گھر لینا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے عبدالقیوم نے دکن سے کہ میں نے اپنے بینک سے قسطوں پر کار لی دو ہزار اکیس تک پیسے ادا کرنے اس کے اگر دو ہزار اکیس تک ادا نہ کر سکا تو پھر رقم بڑھ جائے گی اب اگر میں پیسے اپنے وقت پر ادا کر دوں تو اس میں سود کا گناہ تو مجھے نہیں ہوگا جی دیکھیں جب آپ کسی سودی بینک سے آپ نے کار لے لی ہے گاڑی لے لی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ سودی عقد کر لیا ہے جو سودی عقد کر لیا ہے تو سودی عقد کرنے کا گناہ تو آپ کو ہو گیا ہے اس پر آپ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے توبہ استغفار کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے معاملہ کیا ہے یہ معاملہ جائز نہیں ہے اس کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں وہ فورا جمع کروائیں ادھر ادھر سے پکڑ کر کسی طرح یہ معاملہ ختم کر کے یا تو کار اپنے پاس لے لیں یا کار واپس کرنے کی صورت ہے تو کار واپس کر دیں تو اس معاملے سے نکلنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے عالوطہ اگر آپ نہیں نکل سکتے کوئی ایسی مجبوری ہے تو پھر آپ سود لاغو ہونے سے پہلے پہلے اس کی رقم ادا کر دیں تو یہ بھی ضروری ہے کیونکہ سود کی ادائیگی ایک الگ سے گناہ ہوگا تو اس گناہ سے آپ بچ جائیں گے تو بہرحال آپ کو چاہیے کہ یا تو معاملہ ختم کریں اور معاملہ کس طرح ختم کریں کہ وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح ختم کرتے ہیں تو دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ میں وقت پر پیسے ادا کر دوں گا تو وقت پر پیسے ادا کر تو دیں گے لیکن سودی معاملہ کرنے کا گناہ آپ کو ہو چکا ہے اس پہ سکفار پہرحال کرنا ضروری ٹھیک ہے بہت شکریہ اگرہ سوال پوچھا ہے حکیم طبیب نے کشمیر سے ایک انتہائی مجبوری کی حالت میں یعنی کرز اتارنے یا مکان بنانے کے لیے بینک سے لون لیا جا سکتا ہے یا نہیں مصطبع نہیں جی بینک سے سودی لون لینا جائز نہیں ہے اس کی متبادل بہت سی صورتیں موجود ہوتی ہیں لہٰذا آپ کسی غیر سودی بینک سے چاہے آپ مکان بنوالیں یا اس پہ کوئی اور دوسرا واحدہ جو کرتے ہیں تو غیر سودی بینک کے ساتھ معاملہ کریں جو سودی بینک ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال آیا ہے جی حادیہ گل پوچھ رہی ہیں ڈیرہ اسمین خان سے کہ وہ کون سے اجزاء ہیں جو کسی میک اپ پروڈکٹ میں حرام سمجھے جاتے ہیں مہربانی فرما کر ان کے کوڈ اور نام بھی بتا دیجئے اور پاکستان میں حلال پروڈکٹ کون کونسی ہیں یہ بھی ذرا تفصیل سے دیکھیں یہ بہت عام سوال کیا ہے اور اتنا ہے کہ اب جتنے بھی میک اپ ایک تو میک اپ کی چیزیں بہت ساری ہیں ایک آت چیز نہیں ہے کوئی آنکھوں پہ لگاتے کوئی رکھ سار پہ لگاتے کوئی ہونٹوں پہ لگاتے ناجائز ہیں وہ بھی وہ سارے ہیں سب کی فیرش تو ہم نہیں دے سکتے حالوطہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو یوں کرنا چاہیے کہ فلان چیز ہے فلان کمپنی کی فلان چیز ہے اس کے اندر یہ یہ انگریڈنٹس موجود ہیں لہذا اب اس کا حکم کیا ہے اور اس میں کونسی چیز حلال اور حرام ہے تو پھر اس کا جواب دیے جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ دوبارہ سے پوچھنا جا رہے ہیں کہ انگور اور خجور سے بننے والا جو الکول اگر کسی پروڈکٹ میں کیمیائی طریقے سے شامل کیا گیا ہو تو اس پروڈکٹ کا استعمال ہمارے لئے جائز ہو دیکھیں انگور اور خجور سے بننے والا جو الکول ہوتا ہے وہ حرام تو ہوتا ہی ہے ساتھ نجس بھی سمجھے جاتا ہے ساتھ نجس بھی ہے تو جب نجس ہے تو اس کو جس طریقے سے بھی شامل کریں تو وہ چیز نجس ہی ہو جائے گی کیمیائی طریقے سے مراد اس کی شاید ان کی یہ ہوگی کہ بساوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی پروڈکٹ میں شامل کیا کرنے کے بعد اس کے اندر اس کو مثلا گرم کر دیے جائے تو وہ الکول اڑ جاتا ہے وہاں سے تو آخر میں اس کے اندر الکول کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن ابتدان شامل کر دی جاتا ہے جب ابتدان شامل کیا تو اسی وقت وہ ساری پروڈکٹ نجس ہو گئے اب اگر اس سے الکول اڑ بھی گیا تو پیچھے پروڈکٹ بہرحال نجس ہی موجود ہوگی تو لہٰذا اس کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی عویس صاحب نے تعرف پہلے بھی کروایا دوبارہ سے کروا دیتے ہیں کہ سینر استاذ نجام ترشید کراچی کے مفتی ہیں تو پہلا سوال ان سے پوچھا ہے سادیا نے جاپان سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کیا وضو کے بعد مفتی صاحب چہرے پر ویزلین لگا سکتے ہیں نماز ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے بعد چہرے پر ویزلین لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے ہاں البتہ اگر اس میں ناپاک اجزاء اور اس کے ذرات شامل کر دی گئے ہوں تو صورت میں ایسے ویزلین لگانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر اس سوال پوچھے علی محمد نے انڈیا سے کیا غیر مسلم دھوبی کے دھوہے ہوئے کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک جبکہ وہ کپڑے پہلے سے پاک تھے ہمارے پاس غیر مسلم دھوبی کو جو کپڑے دی گئے تھے اگر وہ پاک ہونی کی حالت میں دی گئے تو دھونے کے بعد بھی ان کو پاک ہی شمار کریں گے اور اگر ان کو ناپاک ہونی کی حالت میں دی گیا تھا تو دھونے کے بعد بھی وہ ناپاک ہی رہیں گے کیونکہ فیقہ کا ایک مشہور ذاتہ ہے اليقین الا یزول بشک کہ یقین کی وجہ سے یقین کو شک کی وجہ سے ختم نہیں کہہ جا سکتا جب کپڑے پاک ہونی کی حالت میں دی گئے تو اس کا مطلب ہوا کہ یقینی بات یہ ہے کہ کپڑے پاک جب دھوپی کو دیے گئے تو اب اس میں احتمال آگیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نفاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر دھوئے ہو تو جو پہلی بات ہے وہ یقینی درجہ میں ہے اور دوسری بات احتمال کے درجہ میں ہے تو اس احتمالی وجہ کی وجہ سے اس یقین کو ختم نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہی کہا جائے گا کہ کپڑے پاک ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے عبداللہ نیروالپنڈی سے کہ کیا عورت مخصوص ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہے جی یہ عورت کے لئے مخصوص ایام میں ذکر اذکار کرنا اور درود شریف پڑھنا یہ جائز ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کیا چھپکلی مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوگا یہ سوال پوچھا ہے محمد عصداللہ نے سربودہ سے چھپکلی مارنے کے بعد غسل کرنے کو لازم سمجھنا یہ دور سے نہیں ہے چھپکلی مارنے کے بعد غسل کرنا لازم نہیں ہوتا البرتہ اگر کسی کو طبیعی طور پر نفرت ہو یا گھن آ رہی ہو اور اس کی وجہ سے غسل کر لیے جائے تو اس میں کوئی حرج و مزاکہ کی بات بھی نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سوال پوچھا ہے بلاول مشاور سے کہ ایک بندے کو گیز کی بیماری ہے اور وہ ایک وضو سے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھ پاتا تو کیا وہ امامت کا آہل ہے امامت کر سکتا ہے جی جی یہ شخص شریع معذور ہے اور جو شخص شریع معذور ہو وہ ایسے لوگ کے لیے امامت نہیں کرا سکتا کہ جو معذور نہ ہو بلکہ صحیح ہو تو اس صورت میں ایسے شخص کو امامت سے اجتناب کرنا لازم ہے کہ ایسے لوگ امامت نہ کروا ہے کہ جو معذور نہیں ہے جو زمل پوچھنا چاہ رہے ہیں انڈیا سے کہ کیا عورت اپنے بال کا جو جوڑا بانتی ہے وہ جوڑا بان کر نماز پڑھ سکتی ہے جبکہ بعض لوگ اسے ناجائز بھی کہتے ہیں فقہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جوڑا بان کر نماز پڑھنا مقروح ہے البتہ اس میں پھر یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو جوڑا بان کر فقہ نے مقروح ہونے کو لکھا ہے یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے یا عورتوں کے لئے بھی یہ حکم ہے تو اس میں فقہ کے درمیان دو عرہ پائے جاتی ہیں بعض فقہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے اقصہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لئے جوڑا بان کر نماز پڑھنا مقروح ہے تو ایسے یہ عورت کے لئے بھی منع ہے لیکن بعض حضرات انہوں نے فرمایا جیسا ہے تو مفترشید احمد صاحب نے وراللہ مرقضہ ہو اور مولانا زفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ جو مقروح ہونا کا فقہ نے لکھا ہے یہ صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کا جوڑا باننا اس میں داخل نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لئے جوڑا بان کر نماز پڑھنا یہ زیادہ استر کے ذریعہ ہے زیادہ والوں کی حفاظت اور ڈپٹے سے نہ نکلنے کے ذریعہ ہے تو عورتوں کے لئے یہ مقروح نہیں ہے صرف مردوں کے لئے مقروح ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشید دینی چاہیے کہ یہ اس جوڑے سے متعلق ہے کہ جو گدی کے جانب باندھا گیا ہو وہ جوڑا جو سر کے اوپر باندھا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے جو قحان کی معنید ہوتا ہے جس کو حدیث میں سراحتن منع کیا گیا ہے تو اس سے مراد وہ جوڑا نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے مزمل پوچھ چکے ہیں بلکہ اگلا سوال ان سے اگلا جہو عبد الرحمن صاحب کشمیر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا مسجد کی پہلی منزل چھوڑ کر دوسری منزل میں جماعت کرانا جائز ہے اور پھر ان دونوں میں جو افضل ہے وہ کونسی ہے مسجد کی جو دوسری منزل ہے وہ بھی مسجد ہی کے حکم میں ہوتی ہے دوسری منزل میں جماعت کرانا فی نفسی جائز ہے لیکن چونکہ یہ تقلیل جماعت کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ دوسری منزل میں جب جماعت کرائی جائے گی تو بہت سارے لوگ جو کمزور ہوں گے یا بوڑے ہوں گے تو ان کے لئے دوسری منزل میں جانا یہ حرج کے ذریعہ ہوگا تو اس بات کے امکان پیدا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی کھراتا ہے تو نماز فی نفسی جائز ہو جاتی ہے خالد چودری پوچھنا چاہ رہے ہیں ایسے کہ اگر امام صاحب رکو میں تھے اور ایک مقتدی آ کر رکو میں شامل ہوا لیکن ایک مرتبہ بھی تسبیح نہ کر سکے کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے تو کیا اس کو وہ رکعت مل گئی یا نہیں اگر امام کے رکو سے سر اٹھانے سے پہلے ایک لمحہ بھی امام کی محیت مل گئی تو ان کا یہ رکو ہو جائے گا اور یہ رکعت شامل ہو گی اگرچہ اتنے بھی ان کو لمحہ نہ ملا ہو کہ اس میں ایک مرتبہ سبحانہ رب العالی یا تسبیح کہی جا سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر سوال محمد سلیمان پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ ہوای جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو کیا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز ہو جاتی ہے مفسد یہ ہوای جہاز میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو یہ دیکھیں گے کہ اگر جہاز میں نماز کیلئے کوئی جگہ مختص کی گئی ہے بنائی گئی ہے تو پھر وہاں پر جا کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے لیکن اگر نماز کیلئے جگہ مختص نہ ہو اور وہاں پر قیام کرنا اور قبلہ رخ ہونا یہ ممکن نہ ہو تو پھر بیٹھ کر رکو سیدے کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے لیکن اگر رکو سیدے کے ساتھ بھی نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے لیکن اس کے بعد اس نماز کا یادہ کرنا یہ لازم ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ اگر سوال پوچھا ہے کرن ناز نے اور وہ کراچی سے پوچھنا چاہ رہی کہ آرٹیفیشل انگوٹھی کا حکم کیا ہے کیا ایسی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی یہ ایسی انگوٹھی جو سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھاس سے بنائے گئی ہو تو ایسے انگوٹھی کا پہننا نماز کے علاوہ بھی یہ مقروح ہے یا نہیں ہے تو اس میں فقہا کی دو عراح موجود ہیں جمہور محدثین اور جمہور فقہا کی رائے یہ ہے کہ سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی دھاس کی بنائے گئی انگوٹھی عورت کے لیے پہننا یہ مقروح تحریمی ہے البتہ مولا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مقروح تنزیحی ہے یعنی خلاف احولہ ہے تو لہذا احتیاط کا تقادہ یہ ہے کہ عورت جب نماز پڑھنے کے لیے جائے اور نماز پڑھ رہی ہو تو ایسی انگوٹھی کی جو سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھاس سے بنائے گئی ہے وہ نہ پہنے اگر پہنی ہوئے اتار دیں لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی صحیح بہت شکریہ اگلا سوال پوچھا ہے عاصف نے میر پرخواست سے کہ اگر کوئی امام جاہے وہ ایک مہینے یا اس سے کم پیچھٹی پر جائے تو کیا اس کی تنخواہ لینا جائز ہے جبکہ وہ غیرحاضر تھا جی اس میں یہ دیکھیں گے کہ امام اور جو مسجد کی انتظامیہ ہے ان کے درمیان جو ہونے والا معاہدہ جو اگریمنٹ ہے اس میں کیا بات کیا ذابطہ کیا قانون بنائے گیا ہے اگر قانون ذابطہ یہ ہو کہ چھٹیوں کی تنخواہ امام کو دی جائے گی تو اس صورت میں امام کے لیے مطالبہ کرنا درست ہے اور اگر اس میں یہ بات لکھی گئی ہو کہ امام چھٹیوں کی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو پھر امام کے لیے مطالبہ کرنا درست نہیں ہے البتہ اگر انتظامیہ دینا چاہے اور اس کو دینی بھی چاہیے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس قانون کے اندر یا جو ان کا اگریمنٹ ہے یہ بات نہ لکھی گئی ہو یا معاہدہ میں یہ بات ذکر نہ کی گئی ہو اس صورت میں عرف کو دار و مدار بنایا جائے گا یہ دیکھے جائے گا جس علاقے میں جس محلے میں مسجد ہے وہاں کا عرف کیا ہے تو اگر عرف چھٹیوں میں امام کو تنخواہ دینے کا ہو تو پھر امام کے لیے مطالبہ کرنا درست ہے اور اگر عرف یہ ہے کہ امام کو چھٹیوں کی تنخواہ نہیں دی جاتی تو پھر امام کے لیے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین کرم عمر آج جو پرورام ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا آپ کے بہت سارے سوالات ہم نے آج اپنے پرورام میں شامل کیے انشاءاللہ اچھی امید کے ساتھ کہ آپ ہمیں دوبارہ اپنے سوالات بھیجتے رہیں گے تو کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے نئے سوالات لیے اپنے سینئر ترین مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ